آج انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر مودی صاحب نے بینگلور میں انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمینل ٹو کی انیگوریشن کی ہے اور مین چیز جس میں میں ویڈیو کاٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ویک نہیں گزرتا جب انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کسی بڑے پروجیکٹ کی انیگوریشن نہیں کی جاتی اور کوئی ویک آلموس ایسا نہیں گزرتا جس میں کسی دوسرے کنٹری کی طرف سے انڈین گورنمنٹ کی طریف نہیں کی جاتی اور کسی کو بھی کہ یہ پاکستان کو اس وقت اس کنڈیشن میں رکھیں کہ وہ نہ آئے یا اگر آئے تو انپلیزن سیٹویشن ہو سنیں انڈیا کے ساتھ آپ خود کو کمپیر نہ کریں دیکھیں نائنٹین فورٹی سیون اگر ہسٹری دیکھیں دیکھیں ان کے ان کے جو ریزرز ہیں وہ دیکھ لیں آپ اپنے دیکھ لیں کیا کہا تھا کہ جی پاکستانی قوم پیسے کے لیے ماں بیج دیتی ہے ملک بھر میں مہنگائی کی بڑھتی شرعہ نے عوام کی کمر توڑ دی رواہ ہفتے مہنگائی کی مجموعی شرعہ 39 اشارہ دو چار فیصد تک جا پہنچی کل کو ہم کہیں گے ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ نہ کمپیر کیا جائے اللہ نہ کرے ایسی نوبت آجے کہ ہم یہ بھی کہہ دیں کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی کمپیر نہ کیا جائے اس سے پہلے ہمیں چھے ایسے آپس کی بات ہے اس وقت افغانستان بھی ہم سے آگئی ہے وہ وہاں پہ ڈالر جیون نائنٹی ٹو کے ایٹی رپیز کا ہے اب آپ بتائیں آپ کدھر ہیں اور افغانستان کدھر انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر مودی صاحب نے بنگلور میں انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمینل ٹو کی انیگوریشن کی ہے اور مین چیز جس میں میں ویڈیو کاٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ویک نہیں گزرتا جب انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے کسی بڑے پروجیکٹ کی انیگوریشن نہیں کی جاتی اور کوئی ویک آلموس ایسا نہیں گزرتا جس میں کسی دوسرے کنٹری کی طرف سے انڈیا گورنمنٹ کی طریف نہیں کی جاتی ایون پاکستان گورنمنٹ بھی انڈیا کی گورنمنٹ کی طریف کرنے پر مجبور ہے پاکستان کی گورنمنٹ کیسے پروجیکٹ لانچ کر رہی ہے ان دنوں میں پاکستان گورنمنٹ کی پرارٹیز کیا ہیں انڈین گورنمنٹ کی اپنے کنٹری کو لے کر کیا پرارٹیز ہیں کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ لائر ہیں سینئر سٹیزن ہیں آپ کی گورنمنٹ کے اوپر بھی کافی نظر ہوگی جو کام ہو رہے ہیں ان پر بھی کوئی ایک پروجیکٹ بس بتانا ہے گزشتہ ایک سال میں جو پاکستان گورنمنٹ نے میرے لیے آپ کے لیے پاکستان کی پبلی کے لیے لانچ کیا کوئی ایک پروجیکٹ دیکھیں پچھلے ایک سال سے نہ تو فیڈل گورنمنٹ نے اور نہ ہی پروینشل گورنمنٹ نے میرے خیال میں کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ نہیں کیا کیونکہ ملک کے اندر جو پلیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ نہیں ہے اس وجہ سے کوئی ایسا پروجیکٹ انہوں نے لانچ نہیں کیا جس سے پبلک کی ویل فیر ہو عام آدمی کی ویل فیر ہو جب تک پلیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اور ادارے جو ہیں اپنی حدود کے اندر کام نہیں کریں گے اس وقت تک ملک جو ہے اس طرح کے پرویجیکٹ لانچ نہیں کر سکتا انڈیا کی بات کی جائے ہر ہفتے آلموس ہر ہفتے وہاں کی گورنمنٹ کوئی نہ کوئی پرویجیکٹ لانچ کر دیا آج بھی انہوں نے بینگلور میں انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمینل ٹو لانچ کی ہے اس سے پہلے انہوں نے اپنی ٹرینز وغیرہ کو رینیو کیا ہے ٹرینز کو ٹرینز میں کنورٹ کیا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی پرویجیکٹ کرتے ہیں کیا وجہ ہے انڈیا کی گورنمنٹ میں اصل ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا ایک تسلسل ہے جب سے ہم لوگ گوروں سے ازاد ہوئے ہیں وہاں پہ ڈیموکریسی کا ایک تسلسل ہے لیکن ہمارے ہاں ایشو یہ ہے ایک تفہہ بھی شاید مارشاللہ نہیں ہے یہاں پہ ڈیموکریسی کا تسلسل نہیں